موسیقی کیونکہ ایک دوری ہو گئی تھی کتابوں سے بلکہ نام تک نہیں معلوم تھے اور اسی کا اثر یہ ہوا کہ تقریباً کئی کتبے فتاوہ کے نام بھی معلوم تھے اور موجات کا موقع یہ ہوا بلکہ اقتدائی تمرینات میں حضرت کو بھیجتا تھا تقریباً ایک ایک مسئلے کا جواب گیارہ بارہ کتابوں سے مراجعت کر کے بھیجا کرتا تھا اور حضرت نے شروع میں شب یہ لگا دی کہ کسی اردو کتاب کو نہ دیکھنا الحمدللہ اس کا بہت کچھ فائدہ ہوا اور اس کا اثر بلکہ اس کی برکت بھی یہ رہی کہ جس مدرسے میں رہتا ہوں وہاں پر کتبے فتاوہ تھے بڑی مشکل سے دس گیارہ کتابیں الحمدللہ جب کتابوں کے نام معلوم ہوئے اور آن لین ٹیڈیا وغیرہ سے مراجعت کا موقع ہوا تو اس کی برکت سے ستر اسی ہزار لوگوں سے تشکیل کر کے مدرسے کے لیے جو کتابیں پہلے سے نہیں تھے ان کتابوں کو مغوانے کا پھر بلکل سامنے دیکھنے کا موقع بھی ہوا یہ حضرت مفتی زبیر صاحب دامت برکاتوں کی محنت کا غائبانہ محنت کا نتیجہ تھا پھر سونے پر سہاگہ کے طور پر حضرت مفتی شاہد علیف حاصلی صاحب دامت برکاتوں میں جو دو طرح سے میرے آپ استاذ ہوتے ہیں ایک تو بلاواستہ سیدھا سیدھا ہم نے آپ سے سراجی پڑھا اور پھر بلواستہ جو میرے استاذ کے آپ استاذ بھی رہے رہے ہیں بس میں دو الفاظ میں دو چار الفاظ میں کہہ سکتا ہوں کہ آن لین قصہ کی برکت کا فائدہ یہ ہوا آپ نے مجھے جو مقالہ دیا ہوا تھا عزرت علی المعاسی کے نام پر الحمدللہ بہت تفصیل سے اس مقالے کو میں نے تیار کیا حضرت مفتی صاحب کو دو مرتبہ میں نے بھیجا گویا یوں کہ کہہ سکتا ہوں کہ حضرت کی نظریں اول ہوئی ہیں اس پر اور نظریں ثانی بھی باقی ہے انشاءاللہ وہ بھی چھپانے کا موقع ہے حضرت کی توجہ بارہا رہی ہے اور میں امید بھی کرتا ہوں کہ حضرت مفتی شاہد علی صاحب دامت برکاتوں بھی اس پر نظر فرمائیں گے میں انشاءاللہ حضرت کی خدمت میں پہنچوں گا جہر آنے کے بعد پیدر آباد اور وہاں پر حضرت کو بتا کر مفید مشوروں سے آگے کے مراحل طے کروں گا بس آپ میرے لئے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان ٹوٹی پوٹی خدمات کو قبول فرمائے اور اپنے علم و عمل میں اخلاص اور استقامت کی توفیر دے آمین و آفر دعوال و الحمدللہ ماشاءاللہ جزاکاللہ موسیقی